تئیس اپریل آپ نہیں بلکہ خدا پیدائش کی کتاب اس کا پنتالیسوں باب پہلی آیت سے پندرمی آیت تک اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا میں یوسف ہوں پیدائش کی کتاب اس کا پنتالیسوں باب اور تیسری آیت اس سے پہلے یوسف ایک ترجمان کے ذریعے ان سے بات کرتا تھا لیکن اب اس نے اپنے لفاظ میں ان سے کہا میں یوسف ہوں جب یوسف نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تو اس کے بھائی اسے کچھ جواب نہ دے سکے کیونکہ وہ اس کے سامنے گھبرا گئے پیدائش کی کتاب اس کا پنتالیسوں باب اور تیسری آیت اس ڈر اور خوف کی ایک بہت بڑی وجہ تھی کیونکہ یوسف ان کے سامنے ایسے کھڑا تھا جیسے کوئی مردہ ان کے سامنے زندہ ہو گیا ہو ان کے ذہنوں نے کام کرنا چھوڑ دیا کہ کیا کہنا چاہیے کیونکہ ان کا کسی بھی قسم کا ردعمل انہیں اور زیادہ مصیبت میں ڈال سکتا تھا یوسف نے ان کے چہروں کی شرمندگی اور افسردگی کو دیکھ کر کہا ذرا نزدیک آ جاؤ اور وہ نزدیک آئے تب اس نے کہا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں جس کو تم نے بیج کر مصر پنچوایا اور اس بات سے کہ تم نے مجھے بیج کر یہاں پنچوایا نہ تو غمغین ہوں اور نہ اپنے اپنے آپ دل میں پریشان ہوں کیونکہ خدا نے جانوں کو بچانے کے لیے مجھے تم سے آگے بھیچا پیدائش کی کتاب اس کے پنتالیسوں باب چوتھی اور پانچویں آیت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ مجھے مصر بھیجنے والے آپ نہیں بلکہ خدا تھا یہ ایک ایسی سچائی ہے جو ہم سب کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں ہونے والے تمام واقعات کے پیچھے خدا موجود ہوتا ہے تاکہ اس کی مرضی ہماری زندگی میں پوری ہو سکے ایک اچھے مسیحی ہونے کے ناتے ہم بہت سے واقعات کو انسانی نکتہ نظر سے نہیں سمجھ سکتے کیونکہ یہ میں نہیں لیکن مسیح ہے گلتیوں کا خط اس کا دوسرا باب اور بیسویں آیت یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہوگا جب ہم خدا کو اس بات کا موقع دیں گے کہ وہ ہمیں جانچے عزمائے اور ہمیں اپنے منصوبوں کے لئے تیار کرے تاکہ اس کی مرضی ہماری زندگی میں پوری ہو سکے کیونکہ ہماری دمبر کی ہلکی سی مسیبت ہمارے لئے ازحد بھاری اور عبدی جلال پیدا کرتی ہے کرنٹیوں کا دوسرا خط اس کا چوتھا باب اور سترمی آیت موسیقی